کالو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بیوی کینسر کی مرید ہے اس کا بھی راج ہے ایسا رہا من دون اللہ کا شفای یہ آیت ایک ہزار ایک دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس کو پانی پہ پھلائیں پھر کوئی ٹھیک ہے اللہ کا قرآن شفا ہے وَنَزْزِرُ مِنِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاٌ وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ عذابِ قبر برحق ہے ان سے کون سی قبر مراد ہے جب پتل مرو گے نا پتل لگ جائے گے کہ کون سی قبر ہے ابھی تمہیں مسئلہ زبانی سمجھ نہیں آئے گا یہی قبر مراد ہے جس میں دفعہ ہوتے ہیں فَا مَاتَهُ فَا اَقْبَرَهُ قرآن نہیں کہہ رہا حضور نے قبروں پہ کھڑے ہو کے نہیں فرمائے اِنَّهُمَا يُعْزَبَانِ اُمَا يُعْزَبَانِ فِي قَبِيرٍ دو قبروں کو عذاب رہا ہے زمین کی قبر مراد ہے اور کون سی قبر ہم جس روٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں ایک جماعت ہے جو حرم میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتی وہاں وہ بھی الاد وغیرہ مناتے ہیں وہ اہلِ بیدہ تھے ہیں اللہ ان کو آنے ہی دیتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں نہیں اللہ نہیں آنے دیتے ہیں دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے سکر بینہ صرف بکرونی حرام ہے اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤ اپنے سینے کے اندر بھی آگ لگاؤ بدبو بھی موں میں رکھو ماں کو زکاعت ماں کو زکاعت نہیں دیتے ماں کو ویسے دیا جاتے ہیں سب کوئی تو ماں باپ کا ہے خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے اتباہ سنت کریں اور دروشی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں دن میں رات میں سوتے بیٹھتے انشاءاللہ زیارت ہوگی چاہیر زیارت ہوگی موسیقی